موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھزار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پنجاب میں بطرین شکست وزیراعظم نے رہنماؤں کو مشاورت کے لیے بلا دیا حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے نون لیگ نے سر جڑ لیے اجلاس میں زمن انتخابات میں شکست کی وجوہات آئندہ حکمت عملی پر غور کیا جائے گا زمن انتخابات میں شاندار کامیابی کے بعد عمران خان کا اہم فیصلہ فواز عدری نے کہا شہباز شریف کو کب پاری کرنا ہے یہ عمران خان کی خواہش پر ہے شیخ رشید بولے زرداری نے نون لیگ کو دفن کر دیا کھیل ختم پیسہ حضم کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کراچی کے اول ائرپورٹ کے علاقے میں 33 اشاریہ دو میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی کراچی میں بارش کے بعد سٹیڑی ہونے والی پانچ منزلہ امارت گئی ڈالر مزید مہنگا پاکستانی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ڈالر کا نیا ریکارڈ کیمت 214 سے تجاوز کر گئی اوپن کرنسی مارکٹ میں ڈالر 216 روپے پر فروقت ہوا ملک میں کورونا سے متاثر پانچ افرات انتقال کر گئے کزشتان 24 گھنٹوں میں کورونا کے 20,361 ٹیسٹ کیے گئے کورونا ورز کے شکار 179 افرات کی حالت تشویش ناک ہے پجلی کا شارٹ پال پھر بڑھ گیا لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ پجلی کی مجموعی پیدوار 21,651 میگا وار ریکارڈ ہائی لاؤسس کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا 8 سے 10 گھنٹے ہے دریائے سندھ میں باراتیوں سے بھری کشتی اولتنے سے انیس افرات چام بہا کشتی میں خواتین اور بچوں سمیتھ سوا افرات سوار تھے دیپٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ افسوسناک ہاتھ سا اور لوڈنگ کے سبب پیش آیا دیپٹی کمیشنر کا پیش آیا کینیڈا میں اپنی نیت ورث بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے زمنی انتخابات میں بدترین شکست کے بعد وزیراعظم شہباز شریف نے رہنماؤں کو مشاورت کے لیے بلا لیا جس میں حمد شہباز کے اکثریت کھو جانے کے بعد مصطافی ہونے سے متعلق فیصلہ ہوگا اس حوالے سے ایک مزید چانتے ہیں پنجاب کے زمنی انتخابات میں شکست کے بعد وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدارت پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کا اجلاس بلا لیا اجلاس میں زمنی انتخابات میں شکست کی وجوہات اور آئندہ کی حکمت عملی اور حمزہ شہباز کی وزارت آلہ بچانے کے لیے حکمت عملی پر بھی تباتہ خیال کیا گیا پارٹی زرائقہ کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف حکومتی اتحادیوں سے بھی رابطے کریں گے اور آئندہ کی حکمت عملی کے لیے اتحادی جماعتوں کا اجلاس بھی طلب کیا جائے گا حکومتی اتحادی جماعتوں کا اجلاس کل طلب کیے جانے کا امکان ہے خیال رہے تحریک انصاف نے پنجاب میں میدہ، مارلیا اور پی ٹی ایم امیدواروں کو شکست دی پی ٹی آئی نے بیس میں سے پندہ نشستوں پر کامیابی حاصل کی زمن انتخاب میں پی ٹی آئی کی کامیابی کے بعد پنجاب کے محاص پر مزید آپشنز کیا ہوں گے اس سلسلے میں چیرمن پی ٹی آئی نے احکمات چاری کر دیئے اس حوالے سے مزید چاندتے ہیں تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس اسلامباد میں طلب کر لیا گیا ہے جس میں پارٹی کی آلہ قیادت سے زمن انتخابات کے بعد کی صورتحال سے متعلق مشاورت کی جائے گی اجلاس کے دوران پنجاب میں زمن انتخاب کے بعد پیدا شدہ صورتحال پر غور کیا جائے گا واضح رہے کہ تحریک انصاف پندرہ نئی نشستیں جیتنے کے بعد پنجاب اسمبلی میں سر فیرز جماعت بن گئی ہے اور صوبے کی وزارت اعلیٰ کے لیے درکار حدف بھی حاصل کر لیا ہے دوسری جانیف پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری نے کہا ہے کہ الیکشن کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا انتخابات کروانے ہوں گے پرویز الائی کا الیکشن ہو جائے گا لیکن سیاسی استعقام نہیں آئے گا شباز شریف کو اب دباؤں میں لانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہا راوربنڈی میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پنجاب کے زمنی الیکشن میں بارش کے شروع ہوتے ہی سڑکوں پر پانی پھر سے جمع ہونا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں کراچی میں گزشتہ روز موصلہ دھار بارش کے بعد ملیر ہالچ نیو ایمیجینا روڈ جمشید روڈ اسٹار گیٹ بہادر آباد پی آئی بی کالونی سرجانی ٹاؤن نیو کراچی نورٹ کراچی ناغن چورنگی ناغن بائی پاس کے علاوہ مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کے شروع ہوتے ہی سڑکوں پر پانی پھر سے جمع ہونا شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ٹرافک کی روانی متاثر ہوئی ہے دوسری جانب موصلہ دھار بارش کی وجہ سے کراچی کے علاقے موسا کالونی میں پانچ منزلہ رہیشی امارت منحدم ہو گئی امارت گرنے کے واقعے میں کوئی جان نقصان نہیں ہوا چیف میٹرولوجسٹ سردار سرف عراس کا کہنا ہے کراچی میں بارش کی شدت کل کے مقابلے میں آج کم ہو سکتی ہے امریکی ڈالر پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینگ میں ڈالر تین روپے انناسی پیسے مہنگا ہو کر دو سو چودہ سے تجاوز کر گیا مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی انچی اڑان کا سلسلہ جاری ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینگ مارکٹ میں ڈالر تین روپے پانچ پیسے مہنگا ہو کر دو سو چودہ روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو سولہ روپے پر پروخت ہو رہا ہے ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی مندی کا روچھان ہے اور ہنڈٹ انڈیکس چار سو اکتیس پوائنٹ سے کم ہو کر اکتالیس ہزار چھے سو تیتالیس پر ٹریٹ کر رہا ہے واضح رہے کہ اس سے قبل جون میں امریکی ڈالر دو سو گیارہ روپے اٹھالیس پیسے کی سطح پر پہنچا تھا ملک میں کرونا سے متاثر مزید پانچ افراق انتقال کر گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مضبط کیسز کی تعداد چار سو بانوے ریکارٹ کی گئی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں قومی دارہ سہت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید پانچ مریض انتقال کر گئے کرونا کے چار سو بانوے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے بیس ہزار تین سو ایک سٹھ ٹیسٹ کیے گئے جس میں چار سو بانوے کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا کرونا کے چار سو بانوے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے ملک میں کرونا کے مضبط کیسز کی شرع دو اشاریہ چار دو فیصد ریکارٹ کی گئی کراچی میں کرونا کے دو سو بتیس مصبت کیسز لاہور میں ایک سو چوبیس اور اسلام آباد میں انیس مصبت کیسز ریکارٹ کیے گئے ملک میں بجلی کا شارٹ فال پانچ ہزار آر سو ننچاس میگا وارٹ ہو گیا جس کے بعد لوڈ شیڈنگ کا دورانیا ایک بار پھر دس کھنٹے تک چلا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ذرائع پاور ڈیویزن کے مطابق بجلی کی مچموع پیداوار اکیس ہزار چھے سو اکی آون میگا وارٹ جبکہ کل طلب ستائیس ہزار پانس سو میگا وارٹ ہے پانی سے چھے ہزار پانس سو بیس میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے اور سرکاری تھرمر پلانٹس ایک ہزار ایک سو بارہ میگا وارٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں نیجی شعبے کے بجلی گھروں کی مچموع پیداوار دس ہزار پانس سو پچاس میگا وارٹ ہے ونٹ پاور پلانٹس نو سو نوے اور سولر پلانٹس سے پیداوار ایک سو بیس میگا وارٹ ہے بگاس سے چلنے والے پلانٹس ایک سو تیس میگا وارٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں جہوری اندن سے دو ہزار دو سو اٹھائیس میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے پاور ڈیویزن سرائے کے مطابق بجڈی کا شارٹ فال بڑھنے سے ملک بھر کے بڑے شہروں میں چھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جبکہ ہائی لاسس کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں آٹھ سے دس گھنٹے ہے ڈپٹی کمیشنر نے تذدیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حادثے میں اب تک انیس افراد کی لاشیں نکال دی گئی ہیں نکالی گئی لاشیں خواتین کی ہیں براتیوں سے بھری کشتی میں خواتین اور بچوں سمیت سو افراد سوا تھے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دریائے سن میں سو براتیوں سے بھری ایک کشتی اُلٹنے سے انیس افراد جانباغ ہو گئے جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں دریائے سن میں ایک کشتی کے ذریعے تقریباً سو مسافر برات لے کر کھروڑ سے ماچکہ آ رہے تھے کہ ماچکہ کے قریب کشتی اُلٹ گئی مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت دریائے میں گرنے والوں کی بڑی تعداد کو بچا لیا تاہم متعدد افراد ڈوب گئے جن میں سے تاہال انیس لاشیں نکال لی گئیں ریپورٹی کمیشنر نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ حادثے میں اب تک انیس افراد کی لاشیں نکال لی گئیں ہیں نکالی گئی لاشیں خواتین کی ہیں براتیوں سے بھری کشتی میں خواتین اور بچوں سمیں سو افراد سوار تھے ریپورٹی کمیشنر نے مزید کہا کہ افسوسناک حادثہ اور لوڈنگ کے سبب پیش آیا دریائے سن میں ڈوب جانے والے افراد کی تلاش میں ریس کی آپریشن جاری ہے حادثے کے بعد زیادہ تر افراد کو مقامی افراد نے بچا لیا تھا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی